اگر تمہیں نماز سے کامیابی کا یقین ہے اگر تمہیں نماز سے کامیابی کا یقین ہے تو تمہیں سکر ہوگے اور اگر نماز سے کامیابی کا یقین نہیں ہے تو یوں کہتے ہیں کہ آمال تو آخرت کے لئے ہیں اور اصداد دنیا کے لئے یہ تقسیم کر لی کہ آمال آخرت کے لئے ہیں اصداد دنیا کے لئے ہیں یعنی اللہ کی قدرت صرف آخرت کے لئے ہیں کہ اس کی قدرت سے جنت ہے اس کی قدرت سے جہنم ہے وہ سب آخرت میں ہوگا اور دنیا آکے دنیا آتے دہول اصباب بنائی گئی ہے کہ پھر امت اپنی جہالت سے تقسیم کر لے گی کہ عامل دنیا کے لئے جو ہے اسباب دنیا کے لئے اور عامل آخرت کے لئے تو جب آخرت بعد میں آنے والی ہے تو عامل بعد میں کریں گے اور دنیا پہلے ہے اس لئے اسباب پہلے بناویں گے یہ بات اس طرح پہلا ہو گئی اندر کہ جو اسباب کو عامل پر مقدم کریں گے قدرت ان کا کوئی ساتھ نہیں دے گی قدرت ان کا کوئی ساتھ نہیں دے گی اور جن کا قدرت ساتھ دے رہی ہے اسباب پر محنت کر کے عامل پر چھوڑ کر کہ قدرت ان کا ساتھ دے رہی ہے ان کو پکڑنے کے لئے یہ کامیابی نہیں ہے دھیل ہے کہ جتنے دھیل ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ سختی کے لئے ہوتی ہے جتنی دھیل ہے کہ جتنی دھیل ہے وہ اتنی زیادہ سختی ہوگی کہ جہاں دھیل ہیں کہ جہاں دھیل دے رہے ہیں کہ وہاں ہم سختی سے بھی زیادہ کریں گے یہاں شکار کو دھیل دی جاتی ہے کسنے کے لئے پکڑنے کے لئے تو مسلمان غیروں کی دھیل سے دھوکہ کھاوے اللہ ان کو دھیل دے پکڑنے کے لئے اور یہ ان سے دھوکہ کھاوے کہ جب سکنوں کو توڑنے والے جب سکنوں کو توڑنے والے کامیاب ہو رہے ہیں تو ہم کامیاب کیوں نہیں ہیں کہ تمہاری کامیابی کا راستہ یہ نہیں ہے تمہاری کامیابی کا راستہ یہ نہیں ہے بلکہ تمہاری کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ تم اپنے اعمال کو اللہ کے حکموں کو اسداء پر مقدم کرو تو پھر اللہ رفع pinky قدرت تمہارے ساتھ کر دیں گے یہ ہمارے راستہ ہے کامیابی کا طریقہ کے کہ پہلے میں حصاب بنا لوں اور پھر کامیابی نہ ہو تو دعا مانگلوں کہ تین آدمی جو غار میں فضے تھے چطان نے راستہ بند کر دیا تھا کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنا حمل پیش کیا کہ ان میں سے ہر ایک نے کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنا حمل پیش کیا اے اللہ میرے بڑھے ماں باپ تھے میں نے ان سے پہلے بچوں کو دودھ نہیں پلایا سارے رات بچے میرے پیروں میں جہے بلکتے رہے روتے رہے اور میں والدین کے پیرانے دودھ لیے کھڑا رہا ان کو اٹھاؤں تو ان کی نیند خراب ہو بچوں کو پیراؤں تو والدین سے پہلے پیرانا ٹھیک نہیں ہے اب تو جانوروں کا سہال ہو گیا ہے انسانوں کا کہ وہ والدین سے جب تک فائدہ اٹھاویں جب تک ان کی پندرش میں رہیں اور جب یہ پلنے قابل ہو جائیں تو والدین کو چھوڑ دیں جانوروں کی طرح یہ جانور کا مزاد ہی ہے کہ جانور بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے والدین کو بھول جاتا ہے اپنے والدین کو بھول جاتا ہے جانور کہ پھر یہ کہ اس نے تو وہ موقع پایا تھا کہ یہ اپنے والدین یہ خدمت کرتا تو مقفرت پاتا کہ غشت کی مقفرت نہیں ہوگی جس نے اپنے والدین کو بڑھاتے میں پایا اور ان کے ساتھ کہ ان کے ساتھ وہ نہیں کیا جو ان کا حق تھا کیوں؟ اس لیے کہ اسباب کے یقین نے ہمیں اپنے اسباب میں جیسا لگایا ہے کہ ہم حقوق بھول گئے تو جنہیں یقین آمال پر ہیں وہ تو حمل پیش کریں گے اے اللہ میں نے والدین کے ساتھ یہ کیا تھا اے اللہ میں نے صرف تیر رضا کیلئے کیا ہے اگر وہ حمل تیر رضا کیلئے تھا تو تو یہ چٹان ہٹا دے ہم نکل جائیں تو چٹان سرکی مگر ایک آدمی کے نکلنے کے بھی راستہ نہیں بنا چٹان سرک گئی تھوڑی تھی مگر ایک آدمی کے بھی نکلنے کے راستہ نہیں بنا صحیح تسنہ ملتش کیا اے اللہ میرے اقتشا کی لڑکی تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی دنیا میں اور جتنی لوگ کسی سے محبت کرتے ہوں کہ مجھے اس سے ان سب سے زیادہ محبت تھی اور نے اس کے ساتھ خلوت چاہتا تھا مگر وہ انکار کرتی تھی پھر وہ اس پر حالات آگئے قہد ساری آگئی وہ پریشان ہوگا ہے میرے پاس آئی مال کا مطالبہ کرنے تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں تجھے مال دوں گا مگر شرط یہ ہے کہ تُو میرے ساتھ تنہائی اختیار کر وہ تیار ہوگئی کہ فاقہ تو آدموں کو حرام دکھ لے جا رہے کہ فاقہ تو آدموں کو حرام دکھ لے جا رہے کہ وہ تیار ہوگئی مجبور ہوتی وہ مجبور تھی اپنے حالات سے تو کہتے ہیں کہ جب میں اس کے پرانوں کے دریمیان بیٹھا تو مجھے تیرا خیال آئے یعنی اللہ کا تقویٰ کہ اے اللہ میں نے محض تیرے خوف کی وجہ سے اس دن زنا نہیں کیا اے اللہ اگر میں زنا میں زنا سے رکا ہوں تیرے لئے تیرے خوف سے ورنہ مجھے کوئی رکاوٹ نہیں دی مجھے کوئی رکاوٹ نہیں دی اس لڑکی کے محتاج کی اس کو زنا پر آمادہ کی ہوئے تھی اور میری چاہد کہ مجھے زنا میں کوئی رکاوٹ نہیں دی عرصے کی تمنا پوری ہو رہی تھی لیکن اے اللہ میں محض تیرے خوف کی وجہ سے میں نے زنا نہیں کیا اے اللہ اگر میرا یہ حمل تیرے رضا کیلئے ہے تو تو مجھے یہاں سے نکال دے چٹان سر کی بہت زرازی ایک کے بھی نکلنے کا راستہ نہیں بنا یہاں یہ نہیں کہ ہر آدمی اپنے حمل سے کامیاب ہو جاتا کہ امت خسارے سے جب نکلے گی جب امت کا مجموعہ دین پر آ جاوے اور امت خسارے سے جب نکلے گی جب سارا دین امت میں آ جاوے یہ اس قصے میں یہی ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ راپی لزنز کے لئے راستہ نکالیں گے لیکن مجموعہ میں آ جاوے کہ تین آدمی فسل ہوئے تھے لیکن دو کے عمل پر ایک کے بھی نکلنے کا راستہ نہیں بنا یہاں تک کہ تیسے اپنے عمل پیش کیا کہ ایک نے معاشرے کا عمل پیش کیا کہ اس نے زنہ سے کیونکہ وہ زنہ سے بچا رہا اور دوسرے نے کہ دوسرے نے اخلاق کا عمل پیش کیا اکرام کا کہ والدین کی سیانے سائرات کھڑا رہا اور تیسے نے عمل پیش کیا کہ اے اللہ میرے پاس ایک آدمی کا حق تھا جو مجھے اس کو دینا تھا میں نے اسے کچھ کام لیا اور اس کی تنخواہ میرے پاس رہ گئی اس کی تنخواہ سے جتنی آمدنی ہوئی وہ ساری کی ساری میں نے اس کو دی وہ عرصہ کے بعد آیا کہ بھئی تیرے ذمہ میرا حق تھا کہ ہاں ہے اور یہ سارے جانوار یہ سارا مال تیرا ہے میں کہا تھا میرے سارے مزاق نہ کر جو میرا حق تھا وہ مجھے دے دے کہ دیکھ جتنی تیری تنخواہ تھی اس سے جتنی آمدنی ہوئی وہ ساری میں جمع کرتا رہا جو سارا تیرا حق تھا کہ لے جائیے سارا مال تیرا ہے اے اللہ اگر میں نے یہ عمد رضا کے لئے کیا ہے تو تو ہمارے ہاں سے نکلنا ہے کہ ہمارے لئے رات سے نکال دے فَنْحَدْرَتِ السَّخْرَةِ یوں کہیں چتان سرک گئی اور تینوں نکل کے باہر آگئے کہ جو عامال کو یہاں تو کوئی سبب بھی نہیں تھا کہ عامالی کو مقدم کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اپنی قدرت سے چلان کو ہٹایا سبب کوئی نہیں اختیار کیا کہ جو اللہ سے براہ راست لیتے ہیں اللہ رب العزت ان کی مدد براہ راست کرتے ہیں جس طرح عبراہیم علیہ السلام کی مدد براہ راست کی ہے ورنہ اللہ نے بہت چیزیں بنائیں آگ مجھانے کے لئے اللہ نے آگ مجھانے کو بہت چیزیں بنائیں ہیں لیکن وہ اسباب کے بابند نہیں ہیں ہم نے اسباب کے بابند سمجھا ہوا ہے اللہ کو اس لئے ہم اسباب کی بیڑیوں میں جبرے ہوئے ہیں اور حکموں سے خافل ہیں ورنہ اللہ رب العزت کہ اللہ رب العزت تو اپنی ذات پر یقین کرنے والے ہیں کہ اسباب ان کے تابع کر دیتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں اسباب کو محتاج بنایا ہے کہ نہیں اللہ نے تمہیں اپنے حکموں کا پابند بنایا تھا اور اسباب کو تمہارے پابند کیا تھا جب تم اسباب کے پابند ہو گئے حکم چھوڑ کر تو اللہ نے تمہیں اسباب کے حوالے کر دیا حضرت علی رضی اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے غیر سے امید رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تو جان تیرے اسباب جانے اس لئے میرے بزرگو دوستو عزیز ہوں ہم یہ نہیں کہتے اسباب اختیار نہ کرو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسباب کے اور اسباب کے اور حاجتوں کے درمیان حکموں کو داخل کرو اسباب کے حاجتوں کے درمیان حکموں کو داخل کرو کہ پہلے عمل پہلے عمل ہے سبب کیونکہ عمل کہ قدرت عمل کے ساتھ ہے حکم کے ساتھ ہے اسباب کے ساتھ قدرت نہیں ہے اسباب تو اللہ نے امتحان کے لئے بنائے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْعَوْبِ ذِينَةَ اللَّهَ لِنَبْلُوَهُمْ اَيَّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا کہ ہم نے دنیا کو اسباب اس لئے بھرا ہے تاکہ ایمان والوں کے اعمال کا امتحان لیں کہ ان میں اچھا عمل کرنے والا کونے کہ عمل کہیں سے بنے گا کہ عمل یقین سے بنے گا اور کہیں سے بگھرے گا کہ اسباب کا یقین سے بگھرے گا اس لئے نماز بگھرتی ہے اسباب کے یقین سے کہ جلدی نماز پڑھو کیونکہ دکان پر جانا ہے امام ساتھ سے جلدی نماز پڑھاوے کہ مجھے دکان پر جانا ہے کہ امام نماز جلدی پڑھاوے کہ میں تاجر ہوں اور امام نماز جلدی پڑھاوے کہ میں زمیدار ہوں اور امام نماز جلدی پڑھاوے کہ میں ملازم ہوں مجھے دفتر جانا ہے جب عامال سے ہسکر اسباب کا یقین آوے گا تو پھر آمال بگڑیں گے اور جب آمال بگڑیں گے تو سر آدل کر ایک سنکے کو حرکت نہیں دے سکتے کیوں؟ اس لیے کہ مرشیت اللہ کی ذات میں ہے مجھے چاہے کہ وہ کرے گا وہ اپنے چانے میں نجیاں کا بابند نہیں ہے تو جب وہ نجیاں کا بابند نہیں ہے تو وہ کس کا بابند ہو سکتا ہے وہ فریشتوں کا بابند نہیں ہے